اس خطے کی تیسری بڑی زبان سنسکرت آریہ قبیلوں کی زبان تھی جو کہ تاریخ دانوں کے مطابق 3500 سال پہلے گھوڑ سوار جنگجوہوں کے ہمراہ پہلی بار ہندوستان میں مطارف ہوئی یہ زبان اسی جڑ کی بولی ہے جس سے تمام یورپی زبانیں بشمول قدیم یونانی اور قدیم ایرانی زبانیں نکلیں دریائی سندھ اور گنگا کی زرخیز وادیوں میں سنسکرت کا فنونی اور عدبی اروج ہوا اور یہ تمام کتے کے فلسفے تاریخ مذہب سائنس اور تخت و تاج کی زبان بن گئے اس کے وسیع اثر کے نقش آپ کو دور دراز شہروں اور علاقوں کے ناموں میں ابھی تک ملتے ہیں جیسے کہ گندہار یا گندھارہ اور سنگاپور یا سنگاپورا سنسکرت کی سب سے قدیم کتاب رکوید ہے اور یہ ہندو جین بدھ دھرم اور دیگر مذہبوں کی مقدس بولی ہے جس میں رامائنہ، اپنشد، پران، مہبارت، ارتشاسترہ وغیرہ تحریر ہیں اور اس میں ان مذہب کے منطر اور رسومات ادا ہوتے ہیں